ہلو ویورز بلکم ٹو مچانل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں وولٹ میٹر اور امپیر میٹر کو کیسے کنیکٹ کرتے ہیں اس ام ڈی پی کے اندر اس کے بارے میں بتاؤں گا اور آپ سلیکٹر سوچھا آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ وولٹ میٹر کے لئے ہوتا ہے اس کو ہم کیسے وائر کرتے ہیں کیسے امپیر میٹر کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں ایک اس ام ڈی پی کے اندر اگر آپ اس ڈیجیٹل میٹر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وولٹ میٹر رائٹ ہنڈ سائیڈ پہ باقی ہمارے پاس رائٹ یلو بلو تین ہمارے پاس جو ہے وہ ہم پھر میٹر ہے اور رائٹ سائیڈ پہ نیچے ہمارے پاس وولٹ میٹر سلیکٹر سوچھا ہے جہاں سے ہم وولٹی چیک کر سکتے ہیں کو دکھاؤں گا ابھی ہم رائٹ یلو کی جو ہے وولٹی چیک کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں 400 ہے یلو بلو چیک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس 400 ہے بلو رڈ بھی چیک کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سلیکٹر سوچ کے اوپر اور لائن ٹو لائن ہے یہ سب وولٹیج ہم اس کو لائن ٹو نیوٹل بھی چیک کر سکتے ہیں یہ بلو اینڈ نیوٹل یہاں سے آپ تمام وولٹیج کو پدا کر سکتے ہیں لیکن زیادہ بیس سیف ہی ہوتا ہے کہ آپ ادھر سے چیک کریں کیونکہ کبھی انڈیکیٹر لیم خراب ہی ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس وولٹیج سلیکٹر سوچ سے وولٹیج کو چیک کریں آپ کو اس کی انٹرنال سٹرکچر کی طرف لے کر جاتا ہوں کیسے ہم اس کو وائر کرتے ہیں جو ویورس میں آپ کو اس کی انٹرنال سٹرکچر کی طرف لے کر آ چکا ہوں ہمارے موسٹ لیفٹ سائٹ پر جو ہے وولٹیج میٹر ہے جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 اس کے بعد ہمارے باس یہ امپیر میٹر ہے یہ امپیر میٹر ہے جیسے کہ آپ وائرنگ دیکھ سکتے ہیں یہ بلو ہے یہ یالو ہے اور یہ رڈ فیس پر لگایا گیا امپیر میٹر ہے اور یہ ہمارے باس نیچے یہ ہمارے باس وولٹیج سیلیکٹر سوچ ہے سب سے اپلے آپ کو وولٹیج سیلیکٹر سوچ کے بارے میں بتاؤں گا یہ ہمارے باس وولٹ میٹر ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ای نینٹین اینڈ ای وان وان وائر جو ہے ان ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیلیکٹر سوچ کے دو پائنٹ ہیں جہاں سے ہم نے یہ دو وائرس کو آؤٹ کیا ہے آپ اوپر اس کے دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے v1 & v2 جبکہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس neutral konected ہیں سب سے پہلے ترمینال پہ اور ادھر blue phase connected ہے اور جبکہ نیچے ہمارے پاس red & yellow connected ہے ہم نے ہماری ایک لائن اس ٹرمینل پر آ جاتی ہے اور نیوٹر ہالرڈی کنیکٹڈ ہوتی ہے تو یہ پوزیشنہ در ایک ایک رویٹی ٹری سوچ ہوتے ہیں جہو کہ ان ٹرمینلز کے کینیکشن ہیں جے چینج کرتا رہتا ہے یہ آپ کو دکھاؤں گا اس پر ہمارے پاس کسی کسم کے وولٹیج نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کسی کسم کے وولٹیج نہیں ہے جیسے میں سلیکٹر سوچ سے اس کو سلیکٹ کروں گا ابھی میں نے لائن ٹو لائن وولٹیج ڈالے ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکیں گے دونوں میں ہمارے بس فیس آ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں میں فیس آ گیا سو اب یہ لائن ٹو لائن سلیکٹ کیے ہیں کیا ہوا یہ سلیکٹر سوچنے ہمارے ان دونوں وائرس اس پر فیس دے دیا اور جو فیس ہمیں اوپر میٹر پر میر رہے ہیں جیسے ہم اس کو نیوٹل پر سلیکٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں 400 وولٹیج وہ ہو رہے ہیں اب اس کو لائن ٹو نیوٹل کیا میں نے ابھی آپ دیکھ سکیں گے کہ ہمارے بس ایک فیس آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بس ایک فیس آ رہا جیسے میں اس کو چھوٹا ہوں ٹیسٹر گلو نہ بند ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ٹیسٹر گلو کر رہا یہ فیس آ گیا جبکہ دوسرے میں ہمارے بس نیوٹل آ گیا ہے ٹیسٹر گلو نہیں کر رہا سو یہ ابھی ہمارے لائن ٹو نیوٹل وولٹیج ہو گئے یہ سلیکٹر سوچا جبکہ ہمارے پاس یہ جو میٹر لگے ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے یہ ہماری ایس ایم ڈی بی کے اندر جتنے بھی مین بس بار ہوتی ہے اس کے اوپر سیٹی لگائے جاتی ہے جو کہ میجر کرتا ہے کیسے ہم کتنا امپیر یوز کر رہے ہیں کتنی کنزپشن ہماری تو یہ ایس ایم ڈی بی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری مائن بس بار ہے اس کے اوپر تینوں بس بار کے اوپر سیٹی لگائے گئی ہے رڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سیٹی لگائی ہے جس کے اوپر سے دو وائرس لگنے کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جبکہ آپ بلیو اینڈ یالو بھی دیکھ سکتے ہیں سیٹی لگ EstáBourapa allow جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کین پکہ اوپر میں کیب البنھر weer آرہی ہے ہمارے پاس تین سیٹی لگی ہوئی ہیں جو کہ ہماری امپیر میٹر کے ساتھ کنیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ سیٹی کے دو ٹرمینل ہیں دونوں سے وائر کو آؤٹ کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں سیٹی پہ سیم ہے رٹ یالو بلیو تینوں میں سیم ہے یہ ٹرمینل ہیں جہاں پہ ہم سیٹی کو کنیکٹ کرتے ہیں یعنی کہ سیٹی کی وائر کو کنیکٹ کرتے ہیں اوپر والے ٹرمینل میں جو ہاتھی ہماری وائرز ہوتی ہیں اس کی اور جب کے نیچے ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں وائر کو جو کہ ہم امپیر میٹر کی طرف لے کے جاتے ہیں یہاں سے آؤٹ ہونے کے پاس جائے یہ دونوں وائرز ہماری کنیکشن پلیٹ پہ آتی ہیں کنیکشن پلیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے کیبل مینجمنٹ ہوتی ہوئی امپیر میٹر کی طرف آ جاتی ہیں یہ ہمارے تین امپیر میٹر ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لفٹ سائٹ پہ جو ہمارے پاس یہ دو وائرز آگئی ہیں جو کہ ہماری سیٹی سے آئی ہے بلیو میٹر ہے یہ یلو فیس کا میٹر ہے اس پہ بھی دو وائرز آگئی ہیں اور یہ ہمارا رٹکا تو یہ تینوں ہمارے امپیر میٹر آگئے تو ہم اس طرح ہمپیر میٹر کو کنیک کرتے ہیں یہ نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیجیٹل میٹر کی جو ہے بیک اینڈ سائٹ ہے جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پر لکھ دیا گیا ہے اس میں ہم تمام پرامیٹرز دیکھ سکتے ہیں فیس فولٹیج لائن والٹیج کرنٹ پاور فیکٹر سب کچھ یہ بھی سیکٹی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اس کی بھی فولٹی ٹھیل دی گئی ہے سبستہ یہ تھی آج کی ویڈیو بھی تھے آپ کو پسند آئی ہوں گی سرم کی تمام ویڈیو میرے چینل کا حاصل بیس ہوتے ہیں تینکی سرم